نوشیرہ میں کھڑے ہیں جی اور سارے گئے ہیں کیونکہ ازان کے جوتے پھڑ گئے تھے اس نے جو کل ٹریکنگ کی تھی صاحب یہ ٹھوڑی کے بارے میں کوئی انفرمیشن دیں گے میں یہ جناب واجی سون کا ایک روڑ سے تقریباً لاست علاقہ بنتا ہے اس کے بہت وقت میں دیا تھا یہ بھی کافی قدیمی پرانا علاقہ ہے ٹھوڑی اور یہاں سے آگے سوڈی سے آگے اٹامک ایریہ سارا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی ویڈیو بھی نہیں ہم بنا سکتے ہیں آگے اٹامک ایریہ اور نہ ہی ہم ہاں پہ کوئی ایسی غیر ضروری بات کر سکتے ہیں اے بھائی جان ایک ایسی کتھ ہے کدھر جا رہا ہے اے ایسی جا رہا ہے خدومی وارٹر فالس اچھا اے بھائی جان اتنی مشہور جگہ نہیں ہے ساتھ ایک منٹ رکھے ایک منٹ رکھے ایک منٹ رکھے بندے جاندے ہیں لیکن اتنے زیادہ بندے انہوں نہیں پتا اچھا کے ناوے جی خدومی وارٹر فالس اچھا یہ سلطان مہدی تو تھوڑا جگ کے بھے بگاہر صاحب کدھر آپ لے کر رہے ہیں یہ کونسی جگہ ہے اور کونسی سپاٹ آپ بتا رہے تھے اچھا یہاں پہ مندر بھی ہے اچھا 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 کونسا راستہ ہے جی اچھا یہ نیچے سے راستہ جا رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں درخت ہی درخت ہے اچھا وہاں پہ کیا ہے جی جنگل ہے مندر ہیں مندر ہیں اس جگہ پہ اور یہ نیچے سے سارا پانی آ رہا ہے یہ پانی کا راستہ جا رہا ہے اس سے یہ سلطان مہدی والا چشمہ جا رہا ہے یہ سلطان مہدی والا چشمہ آ رہا ہے اچھا وہاں پہ ٹائم ہوا تو وہاں پہ بھی چلے جائیں گے لیکن یہ آپ ہمیں اس کا وہ وہاں پہ ہے لیکن یہ جگہ بہت خوبصورت ہے آپ کو دیکھنے کے لئے آپ ہی تو ضرورت دھونے لگت نہیں آ رہی ہے تو یہ بھائی میں لے کر آئے ہیں کیا کہتے ہیں یہ یہ نرسنگ فوار نرسنگ فوار یہ مندر ہے نیچے کہتے ہیں یہ بھی جگہ ہے لیکن مپس ٹائم کم ہے ہم صرف آپ کو وہ جگہ دکھا رہے ہیں کہ اسی راستے سے آپ کو مل جائے گا اگر آپ نے کسی نے جانا ہوا تو تو یہ نرسنگ فوار ہے یہ اوپر سے سلطان مہدی کے دربار سے وہیں سے جو چشمہ آ رہا ہے وہ سارا یہاں سے گزرتا ہوا جا رہا ہے اور یہ بہت خوبصورت جگہ ہے یہ بھی ٹریک بہت اچھا ہے لیکن ہم اوپر پاڑی ٹریک پہ جا رہے ہیں اور تھوڑا سا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے خطرناک بھی ہے تھوڑا سا یہاں پہ جانور شانور بھی ہیں یہاں پہ گرین ری بہت زیادہ ہے جس طرح سے بہت زیادہ ہے ازاہن پہ میں نے بروسا رکھا ہوا ہے ازاہن دل چھوڑا تھا ازاہن تیری باری میں نے چھوڑتا میں اگلی دی بہاں ہاں پہ چھوڑتا ہے چھوڑا ہوں چھوڑا ہوں ابھیلانا تیری باری تین بھی کرا خالی جا نا اس پتھر کے بارے پڑا ہے داند پڑے تھوڑا سا آگے کچھ تو کار داند پڑے بس کیا ہوگا ہے یہاں پہ داند پڑے آپ کو کچھ کریں دکھتے ہیں دکھتے ہیں چھوڑا سا گر گر رہے ہیں گر رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس سوزوکی ہے اور ہم ایسے پتھری لاؤکوں پہ جا رہے ہیں جہاں پہ میرا خیال سے باتا کہتا ہے کہ دماغ خراب ہے ادھر تو اپنی کوئی بڑی آپ جیب بھی نہیں باتا کہتا ہے نہیں لے کر جاتے کہیں سلپ نہ ہو جائے لیکن ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں with the help of جڑے ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ جا رہا ہوں تو یہ اس میں یہ V8 بنی ہویا اس ٹائم اس کا رینک جو ہے اباب ہو گیا جیسے گیما میں رینک اباب ہوتا ہے اس کا رینک اوپر چلا گیا پلاس ون پلاس ون ایجیلٹی موسیقا تو یہ جو سلطان مہدی سے اگے ایک سپیشل پوائنٹ ہے جی جوہاں پر لے کریں یہاں پر ٹوریسٹ وغیرہ نہیں آتے یہ بھی خوڑا سا ہیڈن سپارٹ ہے لیکن ادھر کا راستہ بلا زرہ سڑک دکھانا نا بالکل یعنی کہ سڑک عام گاڑی والی آنے والی نہیں ہے ہماری تو وی ایٹ ہے نا تو ہم تو لے آئیں لیکن اگر کسی نے آنا ہو تو دیکھ کے کیونکہ یہ راستہ تھوڑا سا نا وہ ہے ٹوٹا ہوا ایک سر پہلے گھا رہی ہے نا کان آلیا نڈانا بس گھا رہی ہے اپنا فوز کے لئے ساری سرال کرا دیتی اچھا یہ گھا رہی ہے اگرہ دا چوہے جین ہے اچھا اتھو باندھایا تھوڑے اتھو تکھو تھوڑے بازیر پوز ہے یہ کھاٹ سٹکتا ہے یہ کھاٹ سٹکتا ہے دیتا ہے موسیقی 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 بڑک بڑک ایسی گدھوں پر چنی اگلا ، ، ، ، ، ، ، ، ، نہیں آپ تو ٹرک نہیں رہے اس پر ٹرک بھی آ جاتا ہے وہ تو دنے میں گک آتے ہیں ، ، ، ، ، ، یہ ہماریکنے ، 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 آپ جان کو انشاء پر ٹرک ہے ناوہ یہ بالعالی ہے موسیقی موسیقی چلو درستو دناوے والا پہلے یہ لیلے لیلے سلایڈنگ ہوئی ہے یہ کونی ہے اچھا اس ٹائم دینا جناب آکھا با ساکونا کانا کٹ کے ہوئے کوئلہ کٹ رہا ہے وہاں ٹھیکے دارانوے ٹھیکے ملدے ان مختلف قسم دے ٹھیکے دارانوے ہک ٹھیکے دار داؤن دا نہیں انہاں پھر کہے کی تا بھئیے جدو کھٹیاں کھٹ کے تے پہاڑی دے بچوں مطلب داری جیگالے انہوں سارچتا کرنا ہونا پھولا وہاں بارود لینن وہ جس ٹائم بم پھڑتا نا وہ لیلے سلایڈنگ ہو دی یہ نیچرل بیوٹی ساری بڑی خوبصورت درخت دان ہے وہاں سارے لینڈ سلایڈنگ ہوئی تلے یہ انہوں لینڈ سے بیوٹی ساری خراب کرتے ہیں آپ ٹریک دیکھیں جی ابھی ساری اترائی ہے جی جب ہم چڑھیں گے یہاں واپس آئیں گے تو صحیح مات مرے گی ابھی ہم راستے پہ ہی ہیں ٹریک وہ ساری لوگ پیچھے رہ گئے ہیں بلال صاحب آ رہے ہیں ابھی دھوپ جا رہی ہے اور بھی دو تین سپورٹ سے جانا تھا لیکن وہ گاڑی جو ہے وہ پتھروں والے جنگوں سے گزاری ہے تو وہ ٹائم بھولا گیا اور ویسے بھی ہم نے تھوڑا سا انگے میں ٹائم زادہ لگا دیا تھا اب یہ بس یہ نیچے جانا ہے کوئی سپورٹ پہ تو بس آپ نکل دے ہیں یہ خطرناک چگہ پہ چاڑے ہیں ساری چوات مین پہ چڑے ہیں بڑے والے پہ یہ پکا ہے کی نہیں چیخ ہمارے بلا ہیلتا ہے کھوڑا لاکتا ہے پکا رہا اوہ 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 انتا آرہی ہے تو انفرچنیٹلی نیچے لینڈ سلائٹنگ ہوئی ہے بہت زیادہ تو یہاں پہ مائننگ ہوئی تھی یہاں پہ کوئیلہ نکلا تھا تو انہوں نے وہ مائننگ کیا جس کی وجہ سے جو راستہ تھا وہ ٹریک بلکل ختم ہو گیا ساری کوئی راستہ ہی نہیں بنہا ہوا ابھی تک تو ابھی وہ بھائی ڈونڈ رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آگے کوئی راستہ ہے کہ انگریس سائیڈ سے بھی ختم ہو گیا اور اس سائیڈ پہ ہی نہیں جو اصل جا رہا تھا اب بس ہی سے بنا رہے ہیں نیچے چشمہ تھا اچھا جی اچھا جی وقار صاحب نے تھوڑا ایسا راستہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو ہم تینوں جاتے ہیں ویڈیو بنا آتے ہیں لیکن بیسیکلی یہ ہوا ہے کہ نیچے بلکل کھائی ہے شام جی پڑ گئی ہے اور تقریبا ابھی ساڑھے چار کا ٹائم ہے ویسے گھنٹہ تو ہمارے پاس اندھیرہ ہونے تاک راستہ تلاش کرنے کے لئے گئے ہیں کیونکہ جو مائن راستہ اچھا تھا وہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے انفرچنیٹلی اس سے ہم گزر نہیں سکتے بلال تو بڑا خوش ہے کیونکہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے نہیں اترنا اب بھی اس نے بس کر دی تھی کہ شکر ہے راستہ نہیں مل رہا ویسے بھی یہاں پر جگہ بہت خوبصورت ہیں لیکن وہ جو میم سپورٹ جہاں پر وہ لے کے جانا چاہ رہے تھے وہ انفرچنیٹلی ہم سے مس ہو گیا لیکن چلیں پھر بھی یہ جو جگہ ہے آپ کو بھی دکھاتا ہوں دیکھیں یہ جو جگہ ہے کتنی پیاری ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے یہ نظارے دیکھ کے بندے کا ویسے دل جو ان سے باغ باغ ہو جاتا ہے اور باقی یہ شام کا جو منظر ہے آہ 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 اس کے تو کوئی کہنے ہی نہیں ہیں ابھی نیچے جا رہے ہیں جی تو ازان کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا خیال رکھیں اپنا سٹوپیڈ نہ بنے تو پہاے باہ بانے دے پہارے چپسڈاں تے لیر آہ باہ بجڑ دے باہ بجڑ دے باہ بجڑ دے تو اب اتر رہے ہیں پہاڑ سے جال رہی ہے ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ بچے بچے گریپ پکی بڑا جو پہ رہا دی جوان ہم وہ اوپر سے آئے ہیں نہیں اوپر آہ بڑا سا کون سے ہے وہ پائپوں پہ پہ رہا ہے اچھا کو آہ پہا میکنی چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہsl حلوظہ پھر دچھا جگہ، چیک کر کھڑا رہا ہے تنانے لجا بنی ہوئی تو فائنلی ہم پہنچ گئے اکار صاحب کے ساپ ہی بہت مشکل رستے سے آئے ہیں مین کی لائن سایڈنگ ہوئی ہے کوئی ریستہ نہیں بہت سطرناک جگہ سے آئے ہیں اے جانے پر پنے ہیں نا ہنوو یہ اکنے آنے پا رہے ہیں کوئی چیزہ یا با فائی ہے اچھا اوہ بہت سکتر جگہ ہے جی آگے اور بھی وٹر فال ہیں ہم آنے 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 آئے ہیں واہ اتنا چاہے اے ادنے یاں اے رہے ہیں اے آنے 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 آئے آر یار اصل مسئلہ یہ ہے کہ اندھیرہ بھوت ہو چکا ہے اور درستوں کے جڑوں کے بیچ مزید پانی آرہا ہے اور وہ بہت ہے اس میں اسلام نے پانے لے وہ تو باٹر فال دکھا دوں میرے ہاتھ بھی تسلی بیٹھ گئی تسلی ہاتھ سے بہن گئی ریتنا کریسٹل سلی اور پانی دیکھیں کہ پانی پانی چیک کریں مجھے 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 ہاں مجھے 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 پیوی اوپاڑ اوپاڑاڑاڑاڑاڑاڑaid داڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑ از کردی پیارانا ایسیچیاڑاڑاڑاڑاڑاڑا بھی یہ نظر ہا رہے اور آپ نظر ہا رہے ہیں چلیں بیچ میں ایک پتھر ہے اس کے آگے کھائی ہے اس پانی وہ آپ کو اندر گرہی ہے بہت زیادہ اس وقت آپ کو نظر نہیں آرہا جب یہاں پتھر ہے یہ بہت زیادہ ہے جن میں پانی نکل رہا ہے بہت بھی وضع ہے پانی نکل رہا ہے پانی نکل رہا ہے اس کی بیچ میں پانی نکل رہا ہے تر ruinی جن میں کہتا ہے پانی پانی نکل رہا ہے یہ زبردست جگہ ہے خدومی وارٹر فال اسے کرتے ہیں خدومی وارٹر فال اس سے بڑا سپورٹ تھا جو پہلا آپ کہہ رہے تھے یہ مین سپورٹ ہے لیکن وہ یہاں پہ کچھ مائننگ ہوئی تھی تو وہ آپ کا رستق ہونی تھا تو ہم پہاڑوں پتھوں سے آئے ہیں تھوڑے لیز کٹوانا لیز کھا کے جانے لگے کہ مغرب ہو گئی ہے بتا دیں جی مغرب ہو گئی ہے بس اب ہم تھوڑا سا کھا کے نکلتے ہیں اب ہم واپس جا رہے ہیں اور حیالت اتنی اچھی نہیں ہے لیکن جانا تو ہے جگہ بھی ہم ڈونڈ گئے ہیں بھول گئے ہیں سوری تو اب وہ تلاشی کر رہے ہیں سا 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 شورٹ کٹ بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن شورٹ کٹ اچھے نہیں ہوتے اتنی زیادہ سو گائز ہم جو ان سے ہیں ابھی بلکل بجے تو تقریباً چھ بجے ہیں لیکن مکمل اندھیرہ ہو چکا ہے جی اور ہمارے وہ جو تینوں ساتھی تھے جو ڈیر کر کے جو راستہ کیونکہ نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے راستہ تلاش کاری لیا تو وہ نیچے چلے گئے ہیں اب کرنے کے لئے تو ہم تو گاڑی کے پاس آگئے واپس میں اور بلال تو اب مکمل اندھیرہ ہے اور مزے کی بات ہے والس کی کہتے ہیں یہاں پر ہوتے ہیں تو ان کی آوازیں آ رہی ہیں اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی ہیں ہم دونوں اکیلے ہیں ادھر اور جو کہتے ہیں نا میں بیپ کر دوں گا لیکن ہماری پھٹی پھٹی ہے ابھی انتظار اب دار لگ رہا ہے کہ کیا کریں ہم پہلے کسی کو شکر ہے سگنل ہم آیا تو کسی کو کسی کو اگر وہ نہ آیا اللہ خیر کرے میں پہلے دار رہا تھا تھوڑا سیریس کام بھی ہو سکتا ہے تو دیکھتے ہیں ہم آپ کو اپ ڈیٹھ دیتے ہیں ڈیٹھے آئی ایک بڑی پرولیم ہے کہ ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بلال کی جیکٹ گاڑی کے اندر ہے اور گاڑی لاکڈ ہے اور چابی ان کے پاس ہے اور وہ جو پرابلم ہے میرے پاس جیکٹ ہے لیکن میری پرابلم یہ ہے کہ میں نے نیچے ٹی شیٹ صرف پہنی ہوئی ہے اگر میں نے جیکٹ اتا دی بلال نے پھر بھی اپر پہنا ہوئی ہے تو یہ جیکٹ بھی نہیں بلال کو دے سکتا لیکن چلیں دیکھتے ہیں ہمارا یہ ایڈوینچر بلکل سروائیولیسٹ قسم کا ایڈوینچر ہو گیا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے یہ آگے لائٹ نظر آگے کہا ہے آگے ہیں آگے ہیں جی آگے ہیں ان کی لائٹ بھوئے لائٹ مارو اور یہ جو لائٹ آپ کو نظر آرہی ہے یہ ان کی ٹورچ کی لائٹ ہے ٹھیک ہے جی اور وہ وہاں سے آرہے ہیں آہستہ آہستہ تو ان کی آکے لیتے ہیں یعنی کہ وہ آتے ہیں تو ان کی بستی کرتے ہیں پاس آگے بغیر تو تو ہم نے ابھی کلائمنگ کر کے ہمیں پہلے راستہ نہیں مل رہا تھا جی آپ کو بتایا اس جگہ کا تو ہم بخار بھئی ہمیں لے کر گیا ہیں ہم نے ماؤنٹین کلائمنگ کی ہے پوری پروپر یہ آئیکنگ نہیں تھی یہ کلائمنگ تھی کیونکہ وہ راستہ مائننگ کی وجہ سے انہوں نے ٹوٹ گیا تھا بخارہ انہوں نے وہاں پہ مائن پھاڑی ہے جس کی بہت سے وہ جگہ ختم ہوگی جو مین راستہ تھا تو جو ہم جہاں سے آئے ہیں توٹلی ایسا راستہ ہے کیونکہ اب وہاں پہ کوئی کوئی بندہ نہیں جاتا کیونکہ وہ جگہ رہی نہیں ہے جانے والی اتنا خطرناک راستہ بان گیا اور اس طرح کا پانی تھا اس طرح کا پانی تھا کہ آپ بس اتر پہنچ جاتے ہیں آپ نے کہہ رہا تھا یار ایک نا چھوٹی سی جنت میں ہم آگئے ہیں کہ سمجھے حقیقت میں ہم وہاں پہ پہنچے ہیں اور جب ہم واپس آئے ہیں تو سبحان اللہ ہمیں سمجھ آئی ہے کہ واپس کیسے آتے ہیں اب ہم آپ کو گھر جلتے ہیں راستہ جانے کا راستہ دکھا رہے ہیں جانے کا راستہ دکھا رہے ہیں یہ تھا ہمارا سونس کیسر ویلی کا وزٹ ابھی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو رہ گئیں ہم سے اور بہت سی ایسی سپورٹس ہیں جو خاص کر کے اگر آپ ہمارے سونس کیسر کے دیکھنے والے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوں گے آپ یہاں نہیں گئے یہاں نہیں گئے لیکن یہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس تھے تو ان میں جو جگہیں ہم پھر سکتے تھے جو جگہیں وہاں پر ہم نے جانے کی فل کوشش کی ہے آپ کو ہم کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اپنے انجوائے کیا ہوگا ہمارے ساتھ یہ ٹرپ انفرچنیٹلی لاسٹ جو ہمارا بہنگر تھا جو مہدی شاہ والی یہ نیچے جگہ تھی یہ انفرچنیٹلی بلاک ہوئی ہے لینڈ مائننگ کی وجہ سے یہ جو کرتے ہیں کوئلے نکال رہے ہیں اس کی وجہ سے بٹ اوورال جو ہمارا یہ ٹرپ تھا کافی ریفریشنگ قسم کا تھا وہ کہتے ہیں نا اپنے وطنوں کی طرف لوڑ کے آئے تو بڑی مزیدار ہوا ادھر کا ہر کسی کی ممان نوازی لوگ سارے اپنے اپنے کیونکہ ہم بھی یہی ہیں تو اپنے تو لگنے ہی ہیں لیکن بہت مزیدار یہ ٹرپ تھا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ناران جانا ہے کاغان جانا ہے ٹھیک ہے بہت پیاری جگہیں ہیں وہ یہ ان سے کم نہیں ہے اور سیکنڈی یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو آپ کی کاسٹ ہے وہ ابھی کیونکہ ٹوریزم ابھی یہاں پر ڈیویلپ ہو رہا ہے اس لئے لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے بہت سی ایسے ہیڈن سپارٹس ہیں جو ہم نے ایک دو ایکسپلور بھی کی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسے سپارٹس ہیں جو ٹوریزم کے لئے مکمل ڈیویلپ ہو چکے ہیں بڑے اچھے جیسا کہ آپ کو گھبے کی لیگ دکھایا ہے اور اس طرح کی بہت سارے سپارٹس ہیں تو یہاں پر آئیں انجوائے کریں اور ابھی تو سردی ہیں گرمیوں میں آئیں اور ایون کے سکیسر میں سکیسر جو سون گئی علاقہ ہے وہاں پر سنا کیا ہے کہ برف باری بھی ہوتی ہے وہاں پر برف انجوائے کریں آپ جاتے ہیں مری وہ کوئی جگہ جانے والی یا سوری کا نہیں جیسا کہ آپ کو ہمارے جو یہ کزن ہے وکار بھائی انہوں نے آپ کو بتایا کہ سون کے علاقے میں تقریباً بیس سوری تیس سے اوپر شہر انہوں نے یعنی کہ شہر قصوے لگتے ہیں تو وہ ہمیں آئے تو ان تین دنوں میں ہم نے صرف مین تین قصووں میں گئے ہیں ایک سورکی، ایک سبرال اور تھرڈ ہنگا تو ہم سب سے پہلے جو ہمارے وکار بھائی ہیں ان کو بہت بہت تھانکس کہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے اور انہوں نے ہمیں ایک ایک جگہ دکھائی اور سورکی میں ہمارے ارجمند بھائی اور امر بھائی جن کو ہم پیار سے پوپی بھائی کہتے ہیں ان کی بہت بہت مہربانی تینکیو سر کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا ہمارے لیے اور ہمیں اتنی پیاری پیاری جگہیں دیکھائیں تو انشاءاللہ ہم اور ادھر آئیں گے اور بھی جگہوں کو ہم ایکسپلور کریں گے ڈ monopol تک موسیقی 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 من كتر موسیقی موسیقی